اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم تو ٹوپک ڈسکس کریں گے that is difference between spinal anesthesia and epidural anesthesia ٹھیک ہے پیچھے ہم نے کافی لکچرز کے اندر spinal anesthesia کو بھی ڈیٹیل سے سٹڈی کیا ہے separately اور epidural anesthesia کو بھی separately بہت ڈیٹیل سے سٹڈی کیا ہے لیکن آج کے لکچرز کے اندر ہم دونوں انیسٹیزیا کے اندر بیسک ڈیفرینسز کو سٹڈی کریں کیونکہ دونوں ہی ہماری جو ہے وارٹیبل کولم میں انجیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس لئے ہم ان کے کچھ بیسک ڈیفرینسز کو سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہم موف کرتے ہیں اپنے اس ٹوپک کی طرف اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کہیں پہ آپ کو جو ہے نا وہ ملا چرم لکھا ملے گا орٹیل انیسٹسی ڈبریں سٹڈی کر کیا ہے ایکسٹر ڈھیورل انیسٹسیزیا حقیقت تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ ایکسٹر ڈیورل انیسٹیزیا گیا ہے ایکسٹر ڈیور ل سٹڈیا بھی ہم اپی ڈیورل انیسٹیزیا کو ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم reflected ہیں کہ آج ہم ڈیفرینس پڑیں گی میں سپائنل انیسٹیزیا یا ڈیورل انیسٹیزیا kü FAQ کے درمیان درمیان ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں لیول کہ ہم کس لیول کے اوپر جو ہے وہ انیسیزیا دیتے ہیں سپائنل انیسیزیا کے اندر جو ہمارے پاس لیول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیلو ایل ون ایل ٹو ایل ون ایل ٹو سے نیچے جہاں پہ ہماری سپائنل کورڈ ختم ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ ہم سپائنل انیسیزیا دیتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ ایپیڈیوڑل انیسیزیا کو ہم ورٹیبل کولم کے کسی بھی لیول پر دے سکتے ہیں تھوریسک لیول میں بھی دے سکتے ہیں لمبر میں بھی دے سکتے ہیں سیکرل میں بھی دے سکتے ہیں کہیں بھی دے سکتے ہیں لیکن سپائنل انیسیزیا کو ہم ایل ون ایل ٹو سے نیچے ایڈ میز لمبر ریجن کے اندر ہی دے سکتے ہیں اور کہیں نہیں دے سکتے ہم نے Epidural Anesteasii کے اندر پڑھا بھی تھا کہ ہم Epidural Anesteasii کا جو کیترٹر ہے جسے ہم نے Epidural K athletic کہا تھا اسے ہم Thoresic region میں جب انجیکٹ کرتے ہیں Upper Abdominal Orthoresic essas организis کے دوران تو وہاں پہ اس کے Excellent Effects آتے ہیں تو ہم Epidural Anesthesia کو کسی بھی Vurtreble Culum کے اندر کسی بھی level پہ انجیکٹ کر سکتے ہیں Next ہم بات کرتے ہیں انجیکشن کی جو Spinal Anesthesia ہے وہ ہم دیتے ہیں سب اریکنویڈ سپیس کے اندر ٹھیک ہے اور اس میں جو ڈیورا میٹر ہے اس کا پنکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے سب اریکنویڈ سپیس کے اندر سپائنل انیسیزیا کو انجیکٹ کرنا ہے تو ڈیورا میٹر کو ہمیں پنکچر کرنا پڑے گا جبکہ اپیڈیورل انیسیزیا کو ہم انجیکٹ کرتے ہیں اپیڈیورل سپیس کے اندر یہ ہم نے اپیڈورل انیسیزیا کے لیکچر کے اندر بھی پڑھاتا کہ اپیڈورل سپیس کے اندر ہم اس کو انجیکٹ کرتے ہیں اپیڈورل سپیس کہاں پہ ہوتی ہے اپیڈورل سپیس ہمارے پاس لیگامینٹم فلیوم اور ڈیورامیٹر کے درمیان میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم ڈیورامیٹر کو پنکچر نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کر رہتے ہیں ڈوز کی کہ دونوں کی ڈوز کتنی دین ہیں دونوں میں ہم نے جو ہے وہ 0.5% بیوپی وکین کو لینا ہے ادھر بھی 0.5% بیوپی وکین کو لینا ہے لیکن ادھر ہم نے جو دینا ہے وہ 2.5 سے 3.5 مل بیوپی وکین یوز کرنا ہے اندھر 15 to 20 مل بیوپی وکین ہم نے یوز کرنا ہے یہ ڈوزز آپ نے یاد رکھنی ہے نیکسٹ ہم بات کر رہتے ہیں اونسیٹ آف ایکشن جو سپائنل انیستیزیا ہے اس کا اونسیٹ آف ایکشن ریپیڈ ہے ویدین 2 to 5 منٹس وہ اپنا ایکشن شو کر دیتا ہے جبکہ اپیٹوڑل انیستیزیا کا جو اونسیٹ آف ایکشن ہے وہ سلو ہے وہ اپنا ایکشن شو کرنے میں 15 to 20 منٹس لیتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم بات کر رہتے ہیں ڈینسٹی آف بلوک جو ڈینسٹی آف بلوک ہے وہ سپائنل انیستیزیا کے اندر مور ڈینس ہوتی ہے جبکہ مور ڈینس ہوتی ہے جبکہ اپیٹوڑل انیستیزیا کے اندر لیس ڈینس ہوتی ہے نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں ہائپو ٹینشن کی ہائپو ٹینشن سپائنل انیستیزیا کے اندر ریپیڈ ہے جلدی ہو جاتی ہے جبکہ اپیٹوڑل انیستیزیا کے اندر سلو ہے آہستہ آہستہ ہوتی ہے ہے ٹھیک ہے ہیڈک کی بات کر لیتے ہیں ہیڈک کو بھی ہم نے پڑھا تھا سپائینل اینسیزیا کے اندر کے ایک situation ہوتیں ہے ہیڈک ٹھیک ہے اچھا جو سپائینل اینسیزیا اس کے اندر تھی ہوتی ہے ڈک کی جبکہ اپیцуیل الینسیزیا کے اندر نہیں ہوتی لاسٹ جو ہمارا پونٹ آجاتا ہم نے پڑھا تھا کہ سپائی دل انسیزیا کو ہم انجیکٹ کرتے ہیں سائر اے ریکنویڈ سپیس کے اندر اور اپ سینجا کو ہم انجیکٹ کرتے ہیں اپی جو سپیس کے اندر ہی انجیکٹ ہوئے کہیں اور ہمیں کیسے پر چلے گا کہ ہم اندر ہی انجیکٹ ہوئے کہیں اور نہیں ہوگیا ہم ادنٹی فیکشن کس طرح کریں گے سب ایک نویج بے سکے تو سب پائنل انشیزیا کے اندر سب ایک نویج بے سکی ادنٹی فیکشن ہم اس طرح کریں گے ہم نے اس کو اینا سیجا کے ٹاپک اندر بھی کافر ترل سے پڑتا کہ جب سی سب باہر آنے لگ جائے ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے اس کے اندر کیسٹر انزرٹ کر کے دیکھیں گے کسٹا انزرٹ کریں گے وہ سارا پروسیجور میں نے آپ کو وہاں پہ بتایا سپانل انیسیزہ کے لیکچر کے اندر دیکھ لیجئے گا یہاں پہ میں دوبارہ سا ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گی یہاں میں سے اتنا بتاؤں گی کہ ہم وہاں سے نکال کے دیکھتے ہیں تو ہم اس فلیوڈ کو چیک کرتے ہیں اگر وہاں پہ سی ایسا فار آؤ تو میس کہ ہماری جو انجیکشن ہے یہ جو نیڈل ہے وہ سرب ریکنویڈ سپیس کے اندر ہی گئی ہے ٹھیک ہے اور اپیٹرل انیسیزہ کے اندر ہم اپیٹرل سپیس کی ڈینٹیفیکیشن کس طرح کریں گے لوز اوف ریزسٹنس ٹیکنیک یوز کر کے